ہم نے پرس کامپرس رکھی ہوئی تھی اور چونکہ مولانا بزلامان صاحب جو ہے وہ آج چار بجے اس نے واپس جانا تھا ہماری پارٹی جو ہے قیادت کی ان کے ساتھ ملاقات تھی تو ہم نے تھوڑا سے اس کو چار بجے پھلے ہے تو اس پر سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں امید ہے آپ ہماری معذرت کو قبول پروائیں گے تو آج جو بنیادی طور پر آج آپ کو زابط دینے تھی تو بلوچستان نیشن پارٹی نے یہ جو نیا آپریشن شروع کرنے کے آزم استقام کے نام سے اس پر پارٹی موقع دینے کے لیے آپ کے سامنے آذیر ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشن جو پھر سے ایپیکس کمیٹی کے ترو پاکستان پہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ بلوچستان اور خیبر پختنخواہ پہ مسلط کی گئی ہے یہ دراصل آدم استقام ثابت ہوگا اس لئے کہ اسے قبل بھی یہاں اس ملک میں جو جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے اور جتنا وسائل کا یہاں پہ بے درے استعمال کیا گیا اور وہ اس وقت بھی یہ تمام فیصلے جو ہے یہ ایویکس کمیٹیو کے ترو کیا گئے اور ہمیشہ ہر آپریشن کے بعد یہ کہا گیا کہ اس ملک میں دیشتگردوں کا دیشتگردی کام نے کمر توڑ دیا اور دوسری بار پھر جو ہم نے دیکھا کہ آخری بار جو انہوں نے آپریشن شروع کیا وہ ایک سکول کے بچوں کے خیبر پختنخواہ میں جو واقع ہوا جو اس میں سنکھڑوں بچے شہید کیا گئے اور یہ ایک کھنٹی ریمیوہ پشاور کے اس کے بعد تو یہ کہا کہ ہم تو اب انہوں نے سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ سب سارا پاکستانی قوم جو ہے جتنے قومیں ہیں ہمارے ساتھ دے اور ہم یہ جتنے بھی دشتگردیس کو جڑ سے اکاریں گے جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں سوات میں جتنے بھی آپریشن کے گئے جتنے وسائل اس ملک کے خرچ کیا گئے اس کا نتیجہ آج پھر ہمارے سامنے جو کچھ آ رہے ہو دی اس کے بعد اربوں روپے انہوں نے بارڈر افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ جو فینسنگ کی اس پہ اس ملکہ اس کو کے اربوں کربوں روپے خرچ کیے لیکن آج بھی نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اس اپریشنوں ہم کہتے ہیں کہ یہ اپریشن صرف بلوچ اور پشتون سرزمین کے وسائل کو بیدرے لوٹنے کی ایک نئی ارادہ ہے جو انہوں نے نیا شوشہ ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا بلوچتان کے لوگ بلوچ آوام ان اپریشنوں سے یہ صرف یہ تو ایلانی اپریشن ہے بلوچوں کے خلاف تو مسلسل یہ ستر سالوں سے اپریشن شروع ہے آج بھی ہم دیکھیں کہ یہاں کے آزاروں لا پتہ ہے آزاروں بچوں کے لاشے جو ہے جو سیاسی ورکر ہے جو اپنی سرزمین سے محبت رکھنے والے دانشور ہے شاعر ہے عدیب ہے وہ اس کی لاشوں اس طرح پینکے جاتے ہیں جس طرح کسی جانوروں کے لاشے اس طرح نہیں پینکی جاتی اور یہ تو کھل سے پرسوں سے ہم دیکھ رہے کے جوان وغیرہ کی طرف مومنٹ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اور جو اپریشن کی بات ہو رہی ہے یہ تو ایک ہفتے سے وزیرستان وغیرہ میں انہوں نے شروع کر رکھی ہے تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر اس ملک میں جو آٹھ فوری کے الیکشن کے بعد ہماری پارٹی نے ایک موقع پاپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ الیکشن نہیں تھا آٹھ فوری کا یہ ایک ڈراما تھا ایک صرف آرینجمنٹ تھی انہوں نے نام الیکشن کہا دیئے لیکن اس کے پاس پردہ جتنے لوگوں کو انہوں نے عققی جو قیادت ہے اسے پس پس پشت رکھ کر خام سینٹالیس کے نام سے ہو یا جس بھی نام سے ہو سینٹالیس ہو یا آٹالیس ہو جتنے بھی لوگوں کو یہاں جو سب سے متبر آپ کا ادارہ ہے جہاں پہ قوموں کے حقوق اور قوموں کے وسائل اور قوموں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے وہاں اقیقی قائدت کو روکے اس کے جگہ پہ اپنے منپسند لوگوں سے برکر لائے اور آج نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ پوری پری پلیننگ کے تیت ہو رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا آج کھل بھی کھل کے اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ ایک صوبے کے چیپ ایگزیپٹیو کے رہے کہ سب سے زیادہ اپریشن جو ہے وہ بلوچتان کی ضرورت تھی یعنی بہت یہ اس پہ افسوس ہے اس لئے ہم نے کریں گے کہ اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو لائے گیا جس طرح آپ نے آٹ پروری کا سارا الیکشن آپ نے دیکھا کہ جس طرح خرید پروخت ہوئی اسمبلی کے لئے وہ اس وقت بھی ہماری پارٹی کا موقع بھی اس حوالے سے واضح تھی کہ وہ جو اسمبلی میں بات کرنے والے اس سے پہلے جو اٹھارہ سے چوبیس تک آپ کا اسمبلی میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو جو بلوچتان کے لوگوں کے وسائل اور بلوچتان کے عوام کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو یا میرے دائیں بیٹھے یہی اسمبلی کے ممبران تھے ایک بھی اس طرح کہانیتا تو یہ پتہ چلتا تھا کہ بلوچتان کے لوگوں کی نمائندگی کہاں سے ہو رہی ہے کون سی جماعت کر رہی ہے اور ان لیکن انہوں نے آج وہ پارلمنٹ سے بھی بڑھ کے ایک حیثت دی گئی یہ جتنا بھی آپریشن کا آج بھی فیصلہ ہوا ہے اسمبلی میں اس اشیو کو نہیں لائے اگر یہ ملک یہ چار یہاں پہ قومے رہتی ہے یہ اکائیاں ہیں اور یہ سب سرزمین اس میں شامل ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ آئین یہ عقد دیتا ہے کہ اس کے نمائنگوں سے ان کے لوگوں سے پوچھ کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے تو ایک پارلمنٹ اور اسمبلی کے جس پارلمنٹ اور اسمبلی کو انہوں نے خود لاکے جو اسمبلی ہے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے وہ بھی بیٹے ہیں جو مارشلہ ہے اس ملک میں یہ پارلمنٹ کی اس حیثیت کو انہوں نے خود جو ہے اپنی اس پہسلے سے ثابت کر دیا کہ پارلمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں آج بھی اگر ایف ایکس کمیٹری کو تحصیل سے جس طرح مولانا صاحب نے کل بڑی اچھی بات کہ کہ تحصیل کے لیول پہ ایک کرنیل صاحب اور صبح کے لیول پہ ایک کمانڈر جو بگیڑی صاحب اور وفاقی سطح پہ تو اس پہ آرمی چیف خود بیٹھتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آج جو بھی دیشت گردی کے نام پہ جو باتی ہو رہی ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج بلوستان اور بخت انخواہ کے بچہ بچہ جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ دیشت گرد اور مسئلہ تنظیموں کے سرپرستی جو ہے اس ملک میں آپ کے جو ادارے ہیں جنسیاں ہیں وہ کر رہی ہیں کوئی بھی اس پہ لینے کی بات نہیں ہے تمام جو مسئلہ تنظیمیں ہے ورنہ اس ملک کے اندر کس کو یہ مجال ہے کہ وہ یہ اتنی منسلہ کروائے کر کے لوگوں کو یہاں پہ لوگوں کی قتل عام خن ریزی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مسئلہ تنظیمیں کروا رہی ہے اور اب تو انہوں نے اس کے لئے اتنی سہولت سلط کاری کر دی کہ آج تو پارلمنٹ بھی اس کے لئے بڑی آسانی سے باتیں ہو رہی ہے اگر کوئی بندہ وہاں جا کے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ تمام دیشتگردوں کا کارندے ہے مسئلہ تنظیمو ہے اس کا دفاع کرنے جا رہی تو یہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشن جو پہلے آپریشن ہوئے ہے نواب اکبر خان بکٹی صاحب کی شہادت ہوئی اس کے بعد جتنے بھی بکٹی دیرہ بکٹی سے وہاں سے نکلے دربدر ہوئے سندھ میں ابھی رہے بزیر ہے پنجاب میں ملک مختلف علاقوں میں آج تک ہو حالانکہ اس وقت بھی ہماری میسنگ پرسن کی جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہی تھی میں جو خود اپیر ہو رہا تھا سردار اختر جان منگل صاحب آئے ساری قیدت کے ساتھ ان کا سٹیٹمنٹ رکارڈ ہوا آج تک وہ انہوں نے خود کہا وہاں پہ ڈیر لاک سے زیادہ بکٹی جو ہے وہ اپنے گر بار چھوڑ کے ملک کے مختلف حصو میں رہے آج تک اس کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ایک بھی انٹ نہیں رکھا اور اسی طرح وزیرستان میں آپ کے فارٹا کی علاقے میں سوات میں جتنی بھی پشتنوں کو وہاں سے بیگر کیا گیا وہاں آپریشن کے نام پر لوگوں کے روزگار کو تباہ کیا گیا وہاں لوگ شہید کیے گئے معصوم مضلو لوگوں کو ایک بھی بندہ جو ہے اس کے لیے دوبارہ حوات کاری کے لیے اس نے ریاست کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ایک بہت بڑی سازش کے تحت آج یہ آپریشن کا نام دے کے یہاں پہ لوگوں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے نہیں منصوب بندی کی جا رہی ہے جس طرح یہ اس آئی ایف سی کے تحت یعنی اس کا کیا معنی ہے کہ اس ملک میں جو کانسیوشن موجود ہے کانسیوشن کے تحت جو لوگوں کے قومی کے وسائل پہ لوگوں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے چاہی کھولے کے آپ کے گوادر کھولے کے ایک سپیشل سٹیٹس دے کے اس کو بلوشتان سے الگ کر کے مرکز وفا کے آوالے کیا جا رہا ہے یعنی ہماری وسائل سمندر تو وہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے لیکن ہماری جو ریسورسز ہے جہاں پہ جہاں سے یہ اس کو سب سے پہلے کام یہ کیا کہ وہ نمائندے اس طرح چھنے گئے لائے گئے جو آرینجمنٹ کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں بھی دنیا کو قوموں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ حاصل بلوشتان کے یہ لیکن بلوشتان کے عوام کو لوگوں کو انٹرنیشنل سطح پہ سب کو علم ہے کہ بلوشتان کے یہ جو آج آسمبلیوں میں بر بر کے لائے گئے لوگ یہ کون ہے کس کے نمائند دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئے شروعات کی گئی ہے بلوش اور پشتون وسائل کو ڈوٹنے کے لئے اور یہ ہمارے ہیں اور کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مزید خون خرابی کی طرف یہاں کے لوگوں کو دس گریوان کرنے کے لئے سازشے کریں گے اور لوگوں کو جو مسئلہ تنظیموں کو یہ اس کو طاقتور کروا کے دانیستہ طور پر سیاسی ورکر کو سیاسی جماعتوں کا کمزور کرنے کے لئے بقاعدہ منصوب منصوبہ بندی کی گئی ہے اور آپریشن کے یہ جالی آپریشن کے نام پہ پھر ہمارے جو اصل سیاسی ورکر ہے اصل سیاسی جماعتیں ہیں جو قومی حقوق کے لئے جد بیت کر رہی ہے اس ہم اس طرح کے آپریشن اور اس طرح کہہ رہے گئی دیں آپ کا شکریہ سیاسی مرحب دوزری ایک بات کل رات ہمارے پارٹی کے قائم مقام صدر ساج صاحب خلدر افتر منگل کے غیر موجودگی میں ہمارے قائم مقام صدر بھی ہے ان کے گر پہ چند نام معلوم مفراد دیوار پلان کے گلی ہے جس پہ گیٹ رکھا ہو ہے اندر گاڑیاں کڑی رہتی ہے چار پانچ دیگر مکانات بھی ہے وہاں پہ جا کے گاڑی کی توڑ پوڑ بھی کی ہے اور گر کے اندر پتر بھی پہنک ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ ساج صاحب پاٹی کے مقام صدر بھی ہے اور اس وقت ہم سب کے لئے قابل اعترام بھی ہے اگر کوئی چور اس نیت سے داخل ہوتا تو کچھ گاڑی کا بمپر یا کوئی شیلڈ چیز چورا کے لے جاتا لیکن یہ ایسا واقعہ ہے جو ایک اس بات کی نشاندی کرتا بلوستان نیشنل پارٹی کے ساتھی جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں جو کبھی اسمبلی کے فلور ہو یا اسمبلی سے باہر ہو ایک موقف رکھتے ہے اسی موقف کی پاداش میں دوبارہ بلوستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کے خلاف ایک مہا دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے جس طرح کی بھی ہے ہم مطالبہ کرتے ہے ایسے لوگوں کی ہم آج کل ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ تو ان کو گریفتار کیا جائے اور ان کو منظر اہم پر لائے جائے باقی اگر سوالات ہے آج وزیراعظم آفیس سے ایک وزاعت بیان دی آیا ہے اور اس میں یہ کام گیا ہے کہ اس آپریشن میں لوگوں کو ان کے دروں سے نہیں نکالا جائے گا یعنی علاقوں کو خالی نہیں کرا جائے گا ترگیٹ آپریشن ہو رہے ہیں اس نوعیت کی ہوں گے اور بہت اپیٹ قسم ہوں گے تو وزیراعظم آفیس کے اس وضاعت پر دیکھتے ایک دوسری بات آپ نے کی جو کہ چاہی اور گوادر کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے اس کی طورہ اور وضاعت کریں کہ آپ خدشہ ظاہر کیا ہے یا آپ پاس معلومات حوالے دیکھیں ایک بات ہے کہ مجدہ وزیراعظم کے بارے میں اچھی بات کی کہ آج بھی اگر وزیراعظم سے پوچھا جائے کہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے آپ کی گورنمنٹ ہے یہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے کس جماعت سے یعنی جو اس ملک میں امن آمان قائم رکھنے کے لیے سکورٹی فورسز ان کے حوالے ہے یہ اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے ایک بات کہ وہ کتنا با اختیار ہے تو یہ ادھر سے پتا چلتا ہے کہ پہلے بھی جتنے آپریشن ہوئے اس سے اگر یہ پوچھا جائے وزیراعظم آس آج وزاعت کر رہی ہے کہ یہ فیصلہ جو پارلیمنٹ کے موجودگی میں کیبنٹ آج وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ آج کا اخبار میں جو میں نے پڑھا کہ وہ کیبنٹ کو آج اعتماد ملیا جائے گا آپریشن شروع ہو گئی اس کا فیصلہ ہو گئی اس ملک میں اور کیبنٹ کو آج اعتماد ملیا گیا پارلیمنٹ تو دور کی بات تو وہ وزیراعظم صاحب کی کتنی حیثیت ہے ہم سب عظم صاحب ایک نام دوسرے نام وہ اس کے ریکارڈ عوام قوم کے سامنے رکھا جائے کہ کتنے اس پہ وسائل خرچ ہوئے اس قوم کے اس ملک کے اور اس کے نتائج کتنے خاطر خان نتائج اور جتنے لوگ بے گر ہوئے میں نے ڈیرہ بکٹی کا اس لئے اولا دیا کہ ہم سب یہاں رہتے ہیں دیرہ بکٹی کہ کتنے لوگ انہوں نے گر بنا کے دیا نواب اکفر خان بکٹی شہادت کے واقعے کے بعد وہ وزیرستان میں جو کچھ ہوا سوات میں ہوا جتنے لوگ گر پدر ہوئے گروں سے بے گر ہو گئے کتنے گر اس کے آباد کیے گئے یہ سر جھوٹ ہے اس کے کوئی ایسے تو عیبت نہیں باقی یہ جو س آئی ایف سی جو بنایا گیا ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیوشن میں صوبوں کے حدود اندر جو وسائل رسورسز ہیں فیڈرل کے یہ تمام اس کے تائیں کی گئی ہے اگر کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں کسی اس کو اگر اس کی خواہش ہو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک سپیشل زون نہیں بنائے جاتے اس طرح کے زون پھر اس میں ان کا اختیار ہو آج بھی آپ نے دیکھا کہ گوادر کو ایک دوزار بیس میں بھی یہ منصوب آیا تھا کہ گوادر شیر کو سیکورٹی کے نام پر اس کو پھینسنگ کیا جا رہے بھائی آپ نے اگرانستان کے ساتھ کتنے سو کلومیٹر اپنے لوگوں کے پیسز آئے کہ پھینسنگ کر رہا ہے دیشتگردی کو آپ روک سکیں دیشتگردی روکنے کے لیے عوام کو پتہ ہے کہ جب گوادر کے لوگ جو جو ترس رہے پیلے کے پانی کالے ابھی تک ایک عرب کا پروجیکٹ ہے جو ہائی کورٹ زبرسی اس میں اڑلوائے گیا تھا کربو ڈالر خرچ ہوئے ابھی بھی میں عید سے پہلے سفر کر آئے ہوئی یہ جو ہماری اتیاد کے حوالے صرف حیث لابان پروگرام ہوا ہم لوگ سوات گئے بٹھاباد گئے وہاں جو انسان کو رش کرتا ہے کہ ہمارے نام پہ ہمارے گوادر کے نام پہ سارے پاکستان کو سارے ملک بنجاد میں انہوں نے بٹھوے بنے لیکن بلکستان میں دو کلومیٹر تو دیکھائے ابھی بھی مولانا صاحب سے ملاقات کر رہے ذکر ہو رہا تھا کہ مغربی روڈ کی بات ہو رہی تھے ایک زمانے میں یہی جو جو کمران ہے یہی بیٹھے تھے جوٹ کے بلندہ دیکھے کہ جو میں سارے پارٹی قیادت کو لے کے جو ان کے اتیادی تھے اسے کہ یہ مغربی روٹ افتدا کر دیا گیا مغربی روٹ کھا گیا کتنا بنا تو اب یہ کبس بلو افغانستان کے لوگوں کو اب بھرغلا نہیں جائے سکتے کہ ہم مسلسل جو ستر ساتھ سے اپریشن کے زد میں پشتر خواہ غزن کے لوگوں کو جو اسلام کے نام پہ جن لوگوں کو افغانستان میں یہ سپورٹ کر رہے تھی افغانستان میں آنے کے بعد جو اس نے ایک پوزیٹیو ایکشیوٹیز شروع کر دی طالبان اب وہ کہتے ہیں ہمارے دشمن بن گئے یہ تو قوم کے سامنے انہوں نے رکھنا ہے کہ جب پچاس لاکھ افغانو کو آپ نے اسی نام پہ امریکہ کو انوال کر کے سعودی عرب دنیا جہان کو انوال کر کے افغانو کو شہید کروائے گئے آج اسی لوگوں کے خلاف پہ کہتے ہیں ہمارے دشمن ہیں یہی ہمارے دشمن ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ساری دنیا کے ساتھ پھر تعلقات بنانے شروع کر دی ہے اپنی ملک کو بنانے کے لیے کوئی نیر نکال رہے ہے اور اپنے جو رسورسز تک اس کو رسائی دی چائنہ کو دی ہے دوسرے مالک کو دی ہے تو یہ اس کون کو بتایا جائے کہ پچاس سال کے بعد آج آپ کو علم ہوا کہ یہ دہشت گرد ہے اور پاکستان کو تبا کرنا چاہتے ہیں جو پچاس سال سے یہ اس کا جواب پر کون دے گا تو اس میں ہماری بات جتنے بھی بلوستان میں ہم اسے کے کے پہلے انہوں نے اسی طرح شک کی نگا سے دیکھیں گے کہ ہمارے بیسک جو ریسورس ہیں انہوں نے جس ریکوڈک کے ساتھ کیا ہوا آپ کے صندق کے ساتھ ہوا ہمارے گوہدر کے ساتھ جو ہمارے اپنا یہ جو سوئی گیس کیا کیا ہوا بگری صاحب بیٹے سوئی میں آپ دیکھ کسی ایک بھی گر آپ دکھ دکھائے اس کے گر پہ چھلا جلتا ہو گیس سے ہمارے گیس ختم ہونے پہ آ رہے سارے ملک میں انہوں نے پہنچا دیا تو ہم نف رہے بات نہیں کر رہے ہم کہتے یہ جب سوال 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 صاحب کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ وہ محصوص راقم ہوگا تو آپ کا یہ سچا کیا ہے اور کیا اس سلسلے میں جو بات کریں ہوگا کیا یا بین پی اکیل اس پر آوان بلائی نہیں جو کچھ ہوگا تو اتیاط کا ایسا ہے وہ اپنے پارٹی کی لیول پی بات کریں گے اس لئے خاتشہ ظاہر کر رہے کہ ہمیشہ جتنے بھی آپ ریشن ہوئے اس کے نتیجے میں ٹارگٹ ہوئے ہے وہ اکیقی سیاسی جمعات ہے اور اس کے ورکر اس کے لیڈرشپ آج بھی لوگ تو اسمبلی میں اس کے لیے آواز کہتا یہ اچھا اچھا کام ہے آپ ریشن ہوتے ہیں جو اس کی ویلکم کر رہے بین پی ادھر بیٹی ہوئے یا کل مولانا صاحب ادھر بیٹی تھی اس لئے جو پریس کامفرنس کی ہم کہتا ہی لفظ بل جو ہے کوئی بھی اس لئے غلط بات نہیں کی نامناسب بات نہیں ہم بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے ایک نمائند جماعت آوام سے ہے تو آوام کے مپادہ تاپس کرنے والے جو بھی عمل ہوگا بلوچستان نیشنل پارٹی اٹھائیں گے تو لازم اس کے نتیجے میں جو بھی ریاکشن آئے گا بلوچستان کے یہ قوم پرست سیاسی جماعت پہ آگا اس ہم سابقہ تجربے کو اس آپ یہ بات ہے کہ باقائدہ شمیل کہ لگ نہیں وہ جس میں چاہت امت اتیار ہے اس کی بھی اس زمون کا پیدا موجود نہیں تو مولانا صاحب سے اپنا جو آلینس ہے ان کے طرف سے اسلام بود میٹنگ ہوئی کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ ہمارے ان کے درمیان متناظر ہے کوئی بھی صرف کچھ چیزیں جو ہے وہ سابقے رویوں کے حوالے سے جو